بیٹھنے کے بعد پھر یہ تصور کرے کہ اس کا دل یہاں پر ہے بائیں طرف ہے اور دل میں سارے خرافات بولے بولے تصورات کا قائد وغیرہ سب پھرے ہوئے ہیں اس کو نکالنا ہے اور اس کی جگہ پر دل میں اللہ تعالیٰ کے اچھی تصورات و اچھے کو پیدا کرنا ہے اس کی محبت کو پیدا کرنا ہے تو سب سے پہلے گیرہ مرتبہ گروہ شریف پڑھا جائے اور تیرہ مرتبہ بسم اللہ سمیت کل ہو اللہ حد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ حد اللہ سمیت پڑھ لیا جائے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نہیں پڑھا تو اسے قبول فرما اور اس کا سواب حضور اکلہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فیل ہمارے جملہ مشایخ ہے سلسلہ چشتیاں سابرییاں امدادیاں قادرییاں نقشبندیاں سورور دیا گیا جتنے ہمارے مشایخ ہیں ان سب کو میں حصہ سواب کرتا ہوں اور اپنے دل میں تیری محبت پیدا کرنا چاہتا ہوں تو حضور اپنے فضل کرم سے تمام باطل محبتوں کو نکال کر سچی تیری محبت پیدا کر دے یہ دعا کی جائے اس دعا کرنے کے بعد پہلا ذکر ہے لا الہ الا اللہ اس دلہ شرع میں اس کو نفی اس بات کہتے ہیں یعنی لا کے ذریعے سے نفی کی جاتی ہے اور لا کے ذریعے سے اس بات کیا جاتا ہے اس وجہ سے اس ذکر کو نفی اس بات کہتے ہیں باہی طرف دل ہے اس دل میں سب گندگی پھری ہوئی ہے اس کو نکال کر باہر پھیکنا ہے تو لا کے وقت نفی کرے اور نفی کے وقت زبان سے تک ہے لا اور اس وقت موں جو ہوئی ہے ہٹ کے اوپر دل کے پاس ہو لا اور لا کو کھینچے لا الہ اور کھینچے وقت یہ تصور کریں کہ باطل محبت کو میں نے اپنے دل میں سے نکال لی ہے اور الہ کے وقت دانے مونڈے پر اس کو پیچھے پھینک دے میں نے سب دل کو صاف کر دیا پاک کر دیا لا الہ اور اوپر سے ضرب لگایا دل پر الا اللہ کے اور الا اللہ کے ضرب لگاتے ہوئے یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ کے محبت کو میں اپنے دل میں بھر رہا ہوں یا ایک نور ہے جو ارشیارہ ہے میں اس کو اپنے دل میں بھر رہا ہوں لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ ہر دست مرتبہ کے بعد پوراقاً مدرو شریف محمد الرسول اللہی سلاللہ وعالی وصحابی وبرک و سلیم تسلیمہ لا الہ الا اللہ ہر دست مرتبہ پر پوراقاً محمد الرسول اللہی سلاللہ وعالی وعالی وصحابی اللہ اللہ کے وقت مو اوپر کو ہوگا اور اللہ کا ضرب دل پر لگے گی اللہ کہتے وقت دل پر لگے گی اللہ 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 آنکھ بان ہو اور یہ تسول ہوگا کہ نور اللہ تبارک و تعالی کے کارہ ہے ایک محبت ہے جو اپنے دل میں میں اتار رہا ہوں حضرت شیخ نورہ رحمہ قدو نے جب مجھے بتایا تو بتایا کہ جیسے سائیکل کے پئیے میں ہوا ڈالتے ہو نہیں اس طرح سے مسلسل اللہ 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 یہ چار سو مرتبہ ہے چار سو یہ دو چھ سو ہو گیا اور اللہ 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 دو ضرب آتی ہے اس وجہ سے دو ضربی سے کہتے ہیں اس میں بھی لفظ اللہ یہاں دل پر ہوگا ہو کے وقت مو پر کو اٹھا ہوگا اور پھر دوسری مرتبہ اللہ کے وقت دل پر ہوگا اللہ 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 اور اس وقت تو بھی یہ تصور کرنے کا ہے کہ اللہ کی محبت کو میں اپنے دل میں اتار رہا ہوں بارہ تصویح ہو گئی ایک تصویح ہے صرف اللہ کی اسم ذات کی اللہ 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 اس کو بارہ تصویح کہتے ہیں پابندی کے ساتھ اس کو کرنا پڑتا ہے اگر دماغ میں چکر آتے ہو سر میں درد وغیرہ ہوتا ہو تو پھر اس ذکر کی اجازت نہیں ہے اس کی جگہ پر تصویح کرو سمجھ میں آ گیا ہوں اچھا بیعت ہونے والے کون سے آ جاؤ ارے دیکھو بیعت ہونے کے لئے اکابرین بہت بڑے ہیں ہم سے ہو جاؤ وہ اچھا ہے بہت 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 الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات امالنا من يدللہ فلا مضل لہو ومن يدللہ فلا هادی لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ واده لا شريک له ونشهد ان محمدًا عبده ورسوله ارسله بالحق مشینًا ونذیرًا من يطللہ ورسوله فقد رشد ومن يصیم فانه لا يدللہ نفسه ولا يدللہ شيئًا اما بعد فقد قال اللہ تعالى في القرآن المجید والفرقان الهمید فاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین يبایعونکا انما يبایعون اللہ يدللہ فوق اذیهم فمن نکث فینما ينکث على نفسه ومن اوف بما ادا لیلہ فسیوتیه ادللہ دیما کہو لا الہ ادللہ لا الہ ادللہ محمد ورسول اللہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں ایمان لا اہم اللہ پر اس کی کتابوں پر اس کے فرشتوں پر اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دین پر اور تقدیر پر بلا ہو یا برا سب اللہ کی طرف سے ہیں توبہ کی ہم نے کفر سے شرک سے بدعات سے نماز چھوڑنے سے چوری کرنے سے جوٹ بولنے سے پرائے مان نہ حق کھانے سے زنا کرنے سے اور ہر گناہ سے چھوٹا ہو یا بڑا انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے اور ہو جائے گا تو توبہ کریں گے یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل فرما ہمیں توفیق اطاف فرما اپنی رضا مندی کی اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابیداری کی بیت کی ہم نے عزت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب سے اسماعیل کے ہاتھ پر دعا کرو اللہ تعبیٰ و تعالی ہماری توبہ قبول فرما سلسلے چشتیا صابریا امدادیا قادریا نقص بندیا میں ہمارا شمول فرما مشاہد کے فیوز و برکا سے مالا مال فرمائے اور اللہ تعبیٰ و تعالی اس کی رضا اور محبت نصیب فرمائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے اتباع نصیب فرمائے و صلو اللہ و تعالی علا خیر خلقی محمد وعالی و اصحابی مبارک و سلیم سبانا ربک ربی لیزت اما یسفون و سلام علا المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا رحم اللہ امین حضور شایف فرمائے کرتا تھے کہ بیعت ہونا ہوتا ہے وہ کچھ کرنے کے لئے ہوتا ہے تاکہ اللہ تعبیٰ و تعالی کے محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے اس وقت ہمارے دل میں دنیا کی مال کی اور اس طرح سے غیر اللہ کے محبت بہت جمع ہے اس کو نکال کر اللہ تعالی تعالی کے محبت کو پیدا کرنا ہے تو اس کے لئے ابتدائی معمولات جو ہے شروعات کے کچھ پڑھنے کو ہے اس کو پڑھتے رہو گے چھ مہینے تک اور چھ مہینے تک اس کو پڑھنے کے بعد پھر آئندہ اگر کچھ اور آگے پڑھنا ہو بڑھا نہ ہو تو بتایا جائے گا ورنہ اسی کو پڑھتے رہے سمجھے پہلا کلمہ لا الہ محمد الرسول تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا اللہ اللہ اور دروش شریف یہ چار تسبیح ہے اصل پورا نساب تو ہے تین سو تین سو مرتبہ روزانہ لیکن شروع میں چونکہ ہم لوگ عادی نہیں ہے عادت نہیں ہے اس وجہ سے جنا پڑھنا بھاری ہوتا ہے تو پھر ہم چھوڑ لیتے سوستی آتی ہے اور محمد اللہ کی پابندی نہیں کرتے ہی سو جیسے میں یہ کرتا ہوں کہ شروع میں لوزانہ ایک ایک تسبیح سو مرتبہ پہلا کلمہ سو مرتبہ تیسرا کلمہ سو مرتبہ استقفار اور سو مرتبہ دروش شریف چار چیزوں کو پڑھا جائے سمجھ میں صبح کا مطلب یہ کہ اٹھے اس وقت سے لے کر بارہ سونے تک پھر دوبارہ اسی تسبیح کو پڑھا جائے صبح سام ٹھیک ہے ہر نماز کے بعد نماز پڑھنا ہی ہے ہر نماز کے بعد صبح اللہ تیس مرتبہ الحمدلللہ تیس مرتبہ اور اللہ اکبر چوتیس مرتبہ پڑھا جائے ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ صبح کے نماز کے بعد خجر کے بعد جس وقت بھی ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھا جائے اور یاسین شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میں یاسین شریف جو پڑی ہے اسے تو قبول فرما اور اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے تمام ہمارے مشایخ جتنے بھی سلسلے چشتیہ شابریہ امدادیہ قادریہ پورا نام نہ ہوتا ہمارے سلسلے کے جتنے بھی مشایخ ہیں سب کی مشایخ کو یہ سواب پہنچے اور اللہ ان کے فیوز سے ان کی برکت سے ہمارے دلوں کو ساپ فرما تیری رضا آتا فرما یہ دعا کرے سمجھے رات کو ایک مرتبہ سور ملک مگرے کے بعد اگر مگرے کے بعد پڑھ سکو تو یعیشاہ کے بعد دونوں میں سے جب بھی پڑھو ایک مرتبہ سور ملک پڑھنی روزانہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو روزانہ سور ملک پڑھے گا قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما گئی جس کی قبر کے عذاب سے حفاظت ہو گئی اس کا دو بیڑا پڑھ ہو گیا اس وجہ سے روزانہ مگرے کے بعد یعیشاہ کے بعد اس کو پڑھ نہیں ہے سمجھ میں آگیا ان کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کم سے کم روزانہ پاؤ پارہ سمجھے حافظ کے لئے تو تین پارہ ہیں لیکن کیا ابتدان روزانہ قرآن پاک کو شروع کرو رات کو سونے سے پہلے اچھا تو یہ ہے کہ وضو کر لو اور با وضو سونے کی ادھ ڈالو نہیں تو پھر جرود شریف تین مرتبہ سور فاتحہ تین مرتبہ کل یا کافرون کل اللہ احد کل اضور بال فلق کل اضور بال ناس آیت القرصی اللہ لا الہ اللہ 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 القیم یاد وہ تین مرتبہ پڑی جائے اور اخیر میں دور شریف تین مرتبہ پڑھ کر ہاتھ پر اس طریقے صدم کر پورے بدل پر فیرا کر سبحان اللہ تیس مرتبہ الحمد اللہ تیس مرتبہ اللہ حکم چوتیس مرتبہ پڑھتے تک نہ ہو تو عشان کی نماز کے بعد سنت پڑھنے کے بعد چار رکھات تحجد کی نیت سے پڑھ لے چار رکھات اور پھر اگر رات کو ساڑھے چار بجے پانچ بجے آنکھ کھل جائے چار رکھات اور پڑھ لے نہ کھل جائے تو اللہ تبر اطالہ کیا تحجد پڑھنے والوں میں پھر اس میں نام لکھا گیا اس لئے کہ تحجد کے وقت میں چار رکھات پڑھی تو میں چاہتا ہوں کہ تحجد پڑھنے والوں کے ہاں اللہ تبر وطالہ کے ہمارا نام لکھ جائے تحجد بہت بڑی فضیلت والی نماز ہے اور اللہ تبر بگیر شمار کی ہے جب بھی یاد جائے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 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 وطالب اللہ اللہ صلی اللہ اللہ سیدہ وطالب پڑھتے رہے قصرات کے ساتھ چھے مہینے تک اس کے پر عمل کریں پھر اس کے بعد آرہ کہ کچھ بتانے کا سیدہ وطالب محمد وطالب سیدہ ونبیینہ مولانا محمد مبارک وصلیم تسلیم کثيرا 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 اللہ لکا الحمد کل ولك الشکر کل اللہ اللہ لاؤ سیدہ نا لئے کند کم سنیت اللہ نفس ربنا ظلمنا انفسنا وإل لم تکفر لنا وطرم لنا قلن من الخاسرین ربنا فیلنا ظنوبنا وإسرافنا فی عمرنا وثبت عبنا ونسن على القوم الكافرین ربی لنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربی اکفر لی ولی والدی ولی مومنین یوم یقوم الاساب یا اللہ ہم بہت گنگار ہیں بہت خطاکار ہیں بہت سیاکار ہیں یا اللہ بالک ہونے سے مانیہی میں گزرا ہیں یا اللہ ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ نادم ہے یا اللہ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں توبہ چاہتے ہیں تو ہی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے تو ہی گناہوں کو معاف کرتا ہے یا اللہ گناہ کو معاف کرنے میں تجھے مسرد ہوتی ہے ہم نے گناہ کر کے تجھے ناراض کر دیا یا اللہ اب سچی توبہ کر کے تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں یا اللہ ہماری پوری پوری مغفرت فرما دے ہمارے آباؤ اجداد کی مغفرت فرما دے ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دے یا اللہ تو نے بہت احسان اور بہت کرم کیا کہ تو نے ایمان کی دورت سے ہمیں نوازا ہے یا لا اب ایمان کو کامل ایمان ہمیں عطا فرما اس ایمان کی حفاظت کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما نفس اور شیطان کی ہر شرارت سے ہماری حفاظت فرما ہر گناہ سے بچنے کی ہمیں سعادت اور توفیق نصیب فرما تیری محبت ہمارے دیل میں پیدا فرما سچی تیری عشق اور تیری محبت اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہمیں نصیب فرما حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہمیں زندگی گزرنا نصیب فرما یا اللہ جن لوگوں نے ہم دعا کے لئے کہا ہے لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا ان کا ہم پر احسان ہے یا وہ ہم سے دعا کے متع منی ہے یا اللہ تو علیم اور خویل مسلمانوں کے نصرت فرما یعنت فرما حفاظت فرما یا اللہ ہر قسم کی رہت نصیب فرما یا اللہ ہمیں بھی تمام شرور فتن آفات بلیات الجن مصیبت پریشانی حوادیث اور امراض ظاہرہ باطنہ سے شباہ کاملہ آجلہ مستمرہ دائما نصیب فرما یا اللہ یا حاضر ہونے والے کو یا اللہ سب کو قبول فرما سب کی مغفرت فرما سب کے دل میں تیری محبت پیدا فرما یا اللہ ہمارے دعاوں کو محضر اپنے فضل و کرم سے قبول فرما و صلی اللہ تعالی على خیل خلق محمد و آلہ و صحاب بارک صلیم سبانا ربی ربی